نیب نے اسمان بلزار کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا ہے نیب نے الڈی ایسی اسمان بلزار کے اساساجات کی تفصیلات مانگ لی ہیں اساساجات کی تفصیلات کے لیے نیب نے اڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ الڈی ایسی کو مراسلہ لکھ دیا ہے مزید تفصیلات بتائیں گے زین العابدین جی زین بتائی گا کیا لکھا گیا ہے مراسلہ میں ایک وزیدہ پنجاب سردار اسمان بلزار نیب کے ریڈار پر آگئے ہیں اور نیب نے سردار اسمان بلزار کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا ہے اسی تناظر میں سردار اسمان بلزار کے خلاف جہاں دیگر اداروں میں اس وقت تحقیقات جاری ہیں وہیں پر اساساجات کی تفصیلات اکٹی کرنے کے لیے الڈی ای کو بھی مراسلہ لکھ دیا گیا ہے یہ اساساجات کی تفصیلات کے لیے نیب نے اڈیشنل ڈی جی ہاؤزنگ الڈی ای کو مراسلہ لکھا ہے جس میں سردار عثمان بزار اور ان کے اہل خانہ کی تفصیلات مانگی گئی ہیں لڈی اے کو اساسا جات کا ریکارڈ ذاتی حصیت میں نیب کو پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو مراسلہ جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نیب کی جانب سے جو سردار عثمان بزار اور ان کے اہل خانہ کے آئی ڈی کارڈ کی تفصیلات بھی فراہم کی گئی ہیں جس میں سردار عثمان بزدار کی اہلیہ اور ان کے والد سردار فتح محمد بزدار کے اساساجات کی تفصیلات مانگی گئی ہیں اس کے علاوہ تابق وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کی والدہ اور ان کی تین بیٹیوں کے اساساجات کی تفصیلات بھی نیب نے مانگی ہیں تابق وزیراعلا کے بھائی جعفر بزدار، ایوب بزدار اور عمر خان بزدار کے آئی ڈی کارڈ کی تفصیلات بھی الڈی اے کو فراہم کی گئی ہیں جس میں ان کے نام پر بھی جتنے اساساجات الڈی اے کی حدود میں موجود ہیں ان کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں اس مراسلے میں ایڈیشنل لیجی ہاؤزنگ الڈی اے کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان تمام آئی ڈی کارڈ کے اوپر جتنے بھی الڈی اے کی حدود میں اساساجات اور پروپٹیز موجود ہیں ان کی ایک مفصل ریپورٹ تیار کر کے نیب کو جمع کروائی جائے نیب کی جانب سے اس وقت سابق وزیرالہ پنجاب سردار عثمان بزار کے آمدن فضائد اساساجات کے حوالے سے ان کو